جیپور کے ہرمارہ تھانہ پولیس نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے کٹنیپ ہوئے یوک کو چھڑایا اور تین بدماشوں کو گرفتار کیا پولیس نے قریب ساڑھے چار سو کلومیٹر تک پیچھا کر کے یوک کرشن چودری کو بدماشوں کے چنگل سے مکت کر آیا اور اس کے پریوار کے حوالے کر دیا یہ گھٹنا ساتھ جن کی رات کی ہے جب ہرمارہ تھانے کو سوچنا ملی کہ راجعہ سیکر روڈ پر استھد مدھوبن ہوتل سے کچھ حگیات یوکوں نے ایک ویقتی کا کٹنیپ کر لیا ہے بدماش تین گاڑیوں میں بیٹھ کر موقع سے فرار ہو گئے تھے سوچنا ملتے ہی پولیس نے طورت پولیس کنٹرول روم کو سوچت کیا ڈی سی پی ویسٹ امیت کمھار نے جانکاری دی کی پولیس کمیشنر بیجو جورج جوسیف کے نردیش پر کٹنیپ ہوئے یوک کو بچانے اور آروپیوں کی گرفتاری کے لیے بھیان شروع کیا گیا ویسٹ جلی کے ڈی ایس ٹی اور ہرمارہ تھانہ پولیس نے بدماشوں کی گاڑی کے نمبر کے آدھار پر لوکیشن ٹریس کرنا شروع کیا ہرمارہ تھانہ سی آئی دلیب کھڑاو اور ان کے ٹیم نے منوہرپور شاپورا شریمادپور اجیت گڑ اور نیم کتھانہ تک قریب ساڑھے چار سو کلومیٹر تک لگاتار پیچھا کیا انتر تے پولیس ٹیم چلا گاؤں پہنچی جہاں بدماشوں کی سیفٹ گاڑی میں بیٹھے تین یوکوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار کیے گئے آروپی میں ستیویزنگٹھالا انکت کلانیاں سودیر سولیٹ شامل ہے یہ ویبھن گاؤں سے ہیں اور ان کے خلاف پہلے بھی اپرادی گتی ویڈیو میں شامل ہونے کے معاملے درج ہے پولیس پوچھتاش میں بدماشوں نے کھلاسہ کیا کہ پیڑیت کرشن چودری اور ان کے بیچ گیر کانونی کاموں میں لیندین چلتا تھا سٹے کی رقم ڈالنے کے لیے وہ ادھار اکاؤنٹ کا اپیو کرتے تھے جسے کرشن چودری نے ایک انیہ ویکتی سے اپلوبت کر آیا تھا جب اس ویکتی نے کھاتے سے ایک لاکھ روپے نکال لیے تو آروپیوں نے گسے میں آ کر کرشن چودری کا کڈنیپ کر لیا اور اس کے گھر والوں سے پانچ لاکھ روپے کی فیروتی مانگے اس بہادوری بھرے پریاس کے بعد پولیس نے کرشن چودری کو سرکشت اس پریوار کے پاس واپس بھیج دیا موسیقی